کہ زمانے کی فطرت کو پہچانو علم کی نیچر کو بھی واقعی اس کو اچھی طرح پہچانو اور ہم اس طرح سے ایک کوئی پہ ہوں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم نافع لیکن یہ تاریخ کا بہت سنہرہ باب رہا ہے کہ ہر دور میں انسان کو بچانے کی اللہ کے بیغام نے نبیوں نے کام کیا ہے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی پولی مثال قائم کی ہے اور وہ مثال سامنے اللہ کی ہدایت کے مطابق ہوئی ہے نلاؤ زباں پہ یاس کی گفتگو نلاؤ زباں پہ یاس کی گفتگو کے قرآن میں آیا ہے لا تقلتو لا تقلتو من رحمت اللہ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں آج جو موجودہ حالات ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیاسی ہماری جو قیدت ہے وہ بھی کمزور ثابت ہو رہی ہے چاہے مسلمانوں کی ہو یا پھر سرکولین غوبوں کی اور ملک پر جو ہے آج فرقہ پرست طاقتیں قابض ہو چکی ہیں ایک زمانہ تھا کہ آج سے دو سو دھائی سو سال پہلے مسلمانوں نے آٹھ سو سال حکومت کی اس ملک میں مسلمانوں کے قدم جو ہے مضبوطی سے جمع ہوئے تھے جس کے نشان آج بھی موجود ہے لیکن آج مسلمانوں کے قدم اکھرتے چلے جا رہے ہیں آخر کیا وجہ اس کی قیادت کی کمزوری ہے تو کیا یہاں بھی آج ملک میں اس طرح کے حالات میں استعمال قیادت کی ضرورت ہے دیکھیں میں لاؤ زباں پہ یاس کی گفتگو میں لاؤ زباں پہ یاس کی گفتگو کے قرآن میں آیا ہے لا تقلتو لا تقلتو من رحمت اللہ حالات آج ہم فیز کر رہے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسے بڑے حالت کبھی نہیں پیدا ہوئے ہوں گے تاریخ اسلام میں ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں چونکہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت کا جب لقب دیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سجا کر کے پھولوں کا سجج بنا کر کے اور جنت میں داخل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے آپ کو کانٹوں بھرے راستے سے چلنا ہوگا دشواریوں سے علا جنا ہوگا اور مختلف قسم کے الجھنے پیدا کی جائیں گی ظہر میں ایک بات رہے کہ اسلام نے جو انسانیت کے وقار کے لیے بات کہی ہے اس کے خلاف خمیشہ جب آدم علیہ السلام کو علم سے منور کیا گیا تو اسی کے خلاف بہت بڑی شخصیت اس زمانے میں فرشتوں میں ابلیس بھی تھا اور اس کی مخالفت کی اور اللہ کی حکم کو انکار کر دیا اور ٹال ٹھوک کر کے اللہ کو چیلنج کر کے آیا کیا وہ خاموش ہو جائے گا کیا اس کی ذریعات نہیں ہوں گی کیا ان کی ذریعات اس پر عمل نہیں کرے گا جس کی مخالفت اللہ کی حکم کی مخالفت کی وہ آج نہیں کرے گا فطری عصہ کیا ہے کہ ہر دور میں جو سلیم اتباہ ہیں اور جو مخالفین سلیم اتباہ ہوتے ہیں وہ اس کے مخالف اس کی پہچان ہیں وہ ہمیشہ وہ اس کی مخالفت کریں گے یہ جتنا بھی واقعہ ہو رہا ہے یہ ہمارے لئے اللہ کی اس ہدایت پر عمل ہم کر رہے ہیں یا نہیں اس کا بھی حصہ جس کو ہم مسلمانوں نے دو چیزوں کو سمجھنے میں غلطی کی ہے جو یقینی طور پر میں اس موقع پر کہنا چاہتا ہوں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جتنی بھی چیز بنائی ہے سب کا یہ ایک فطری حصہ دیا ہے نیچر جس کو کہتے ہیں ایک ہے جس کو اللہ نے کہا والعصر زمانے کی قسم زمانے کی فطرت تبدیلی پر چینج ہے جب زمانے کی فطرت چینج ہے تو فطری طور سے اس میں چینج آئے گا جب چینج آئے گا تو اسٹیسٹیٹس کو نہیں قائم رہے گا تو ایک تو یہ کہ مسلمانوں نے زمانے کی پہچان اور اس کی جو تبدیلی کا مزاج ہے اس سے ہم آہن ہونے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں مرشتہ کئی صدیوں میں آج دعوت اس بات کی ہے کہ وہ چینج کے نیچر کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی تیاری کریں تاکہ ہم زمانے کے تبدیلی کے مطابق چیزوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ نے علم پر غیر معمولی زور ڈالا ہے علم کی فطرت کیا ہے کہ جو مسائل آئے ہیں جو مشکلات آئے ہیں جو دشواریاں کھری ہو اس کا حل علم کی بنیاد پر حاصل پہنچایا جائے اور علم کی فطرت حل تلاش کرنا ہے تحقیق کرنا ہے اس دونوں چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے یہ مسئلہ صرف قیادت کا نہیں ہے عام ذہنوں کا بھی ہے قیادت کا یہ پہلو بہت اہم ہے کہ ہم کیسے عام انسان کو ترغیب دے سکیں کہ زمانے کی فطرت کو پہچانو علم کی نیچر کو بھی اچھی طرح پہچانو اور ہم اس طرح سے ایک کوئی پہ ہوں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم نافع جب علم نافع ہوگا تب ہی آدمیوں سے کوئی استفادہ کرنے کے لئے عام آدمی پہنچے گا اور چونکہ ہم نمائندہ ہیں تمام انسانوں کے لئے آدم کی ضروریات کے تو ہمارا ہماری فطرت ہونی چاہیے کہ ہم اس کو پوزیٹیو میں ملیں جو آج کی حکومت ہے کیونکہ اسے اس کی فطرت میں جہاں اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جس کو ہم نے شارطن کہا آدم اور ابلیس کی طور پر اس کی فطرت میں استحصال ہوتا ہے غلام بنانے کا ہوتا ہے جس کی مخالفت سیدھے راستے کی طرف کی مخالفت ہوتی ہے اس کے خلاف پوری طاقت لگاتا ہے اسے ہر طرح سے ستایا جاتا ہے اس کے ہر چیز کو قبضہ کرنے کوشش کرتا ہے انسان کو انسان کا غلام بنایا جاتا ہے اس کو مختلف ہر کمزور چیزوں میں اس کو کمزور کر کے رکھا جاتا ہے اس کو ہر طرح سے ستایا جاتا ہے اور جو اہل ایمان ہوتے ہیں یہ انسان کی اس کا حصے کو بچانے کے کوشش کرتا ہے وہ علم کو بھی عام کرنا چاہتا ہے اور جو زمانے کی فطرت ہوئی اور ان زمانے کی فطرت کے مطابق چیزوں کو لے کے آتا ہے تاکہ وہ کام وہ انجام دے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے حصے سے اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری مبوت کے روشنی میں مکمل شکل میں پیش کر دیا ہے وہ ایک فطری حصہ ہے کہ وہ دین کو مکمل طور پہ سب کو پیش کر دے رہا ہے یہ زمانہ آ چکا ہے ہم مسلمانوں کو دین کی فطرت کو مکمل طور پہ واضح لی اظہر دین کل تو پوری چیز کو ہم پیش کر سکیں تو آج وہ اس کا زمانہ آ چکا ہے تو اس لئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ صرف قیادت کا پہلو ہے بلکہ قیادت کا اس پہلو کو رکھا جائے کہ ہم اس زمانے کی فطرت کو پہچانے علم کا ذریعہ اختیار کریں اور آن انسانوں تک پہنچائیں اگر آج ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسان اس کو ایجنڈا کی شکل لے لے کہ انسان کی عظمت بحال کرنے اسے برقرار رکھنے اس کو برہانے کے لئے جو بھی قربانیاں دینی ہے ہم قرآن و حدیث کے روشنی میں پیش کرنے اور صحیح طور پہ الفاظ کی صحیح ترجمانی کرتے ہوئے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اگر زمانے کی حل زمان میں نہیں بات کر رہے ہیں زمانے کے لب و لہجے کے انداز میں چیزوں کو نہیں پیش کر رہے ہیں تو سننے والے اس سے مستفد نہیں ہوتے ہیں تو اس لئے یہ چیلنجز کو قبول کرنا چاہیے یہ چیلنجز یہ ہیں کہ ایک طرف استحصالی گروپ ہے اور دوسرے طرف انسان کو بچانے والا گروپ ہے بچانے والے گروپ کو فطری طور سے بڑی دکاوٹیں آئیں گی بڑی زحمتیں آئیں گی بڑی دشواریں آئیں گی لیکن وہ کبھی مایوس ہو کے کام نہیں کرے گا چونکہ اللہ تعالیٰ اسے عزبائش میں بھی ڈالتا ہے تاکہ اس کی جو جو ضروریات وہ نے آدم علیہ السلام انسان حضرت انسان کو پیدا کیا تو اس کی جو اس کو اس کے استحصال کو بچاتے ہوئے صحیح رہا کی طرف لے جانے اور صراط مستقیم کی طرف اسے گامزر کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ علم اور زبانے کی فطرت کے مطابق جب آپ جب فرام ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اقل سلیم دیا ہے وہ دھیرے دھیرے اقل سلیم اس کی تسلیم کرے گا شروع میں دشواری بھی ہوتی ہے روکاوٹیں بھی ہوتی ہیں جو دنیا کے مالک بنے رہتے ہیں ان کے ظلم اور ستم بھی بڑھ جاتا ہے تو بری حمد سب کے پاس نہیں ہوتا ہے لیکن یہ تاریخ کا بہت سنہرہ باب رہا ہے کہ ہر دور میں انسان کو بچانے کی اللہ کے پیغام میں نبیوں نے کام کیا ہے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی پولی مثال قائم کی ہے اور وہ مثال سامنے اللہ کی ہدایت کے مطابق ہوئی ہے وہ ہدایت آج بھی قرآن کی شکل میں وجود ہے ہم قرآن کو بہت ضبوطی سے پکر لیں اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں خود آگے بٹھنے کی کوشش کریں اور بیرر کی طور پر ہم کام کرنے لگیں تو یقینی طور پر یہ حالات ہیں وہ بدلیں گے اور اسے کوئی روک نہیں سکتا چاہے کچھ بھی کتنا بھی کچھ کر لیں انشاءاللہ انشاءاللہ یقین بدلیں گے اور جیسے کہ ناظرین راکٹر صاحب میں جو باتیں کہیں کہ ان شیطانی طاقتوں کا مقابلہ صرف جو ہے قرآن کے بتا راستے سے ہی ممکن ہے انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا جب اس طرح کی طاقتوں کو شکست دی جائے گی پورے عالم انسانیت کو بچانے کی کوشش کی جائے گی اور ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہنے کی کوشش کی کہ یہ طاقتیں جو ہے صرف انستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کو پر جو ہے اپنا قلبہ تاریخ کیے ہوئے ہیں پورے انسانیت کو غلام بنانا چاہتے ہیں لیکن یہ وقت ایسا آئے گا کہ حالات بدلیں گے موسیقی